ہلو ہمارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے اگر آپ کی یوٹیوب کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے سٹک ہو جاتی ہے یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی اگر آپ کی پیمنٹ آپ کے بینک میں آتی ہے لیکن آپ کی برانچ کی طرف سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا آپ کی پیمنٹ پروسس ہونے کے بعد پانچ سات دن گزر گے اور آپ کو نہیں ملی تو آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے میں نے آن لائن جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیا لیکن مجھے کچھ زیادہ ویڈیوز اس کے اوپر ملی نہیں تو میں نے سوچا میں خود ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں اور ہماری جو پہلی پیمنٹ آتی ہے 99% لوگوں کو تو چیزوں کا نہیں پتا ہوتا بے شک آپ ریسرچ بھی کریں جیسے میں نے کہا مجھے زیادہ ویڈیوز ملی نہیں تو ایک حیصل ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی ہوتی ہے آپ کی پیمنٹ آپ کو پتہ لگتا ہے یوٹیوب نے سینٹ کر دی ہے اپنی طرف سے پروسس کر دی ہے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ میری پیمنٹ آ رہی ہے بڈ پرابلم ہے کہ وہ پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آنے کے بعد ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا آپ کو ملتی نہیں ہے آپ کو بینک والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیمنٹ آئی نہیں ہے یوٹیوب سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری پیمنٹ بھیج دی ہے اور آپ بیچ میں کیسٹک ہو جاتے ہیں جو بھی بندہ یوٹیوب پر کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد چینل مونیٹائز کراتا ہے تو مونیٹائز ہونے کے بعد جب آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیل ایڈ کریں گے اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو آپ بھی اسی سیچویشن میں پاس سکتے ہیں جس میں میں پاس گیا ہوں تو ہوا یہ کہ میری اکیس جون کو اور آج انتیس جون ہے یعنی کہ تقریباً آٹھ نو دن گزر چکے ایک اکیس جون کو میری پیمنٹ یوٹیوب نے ریلیس کی اور میرے اکاؤنٹ میں وہ آگئی ایک یا دو دن بعد یعنی بائیس سے تیس جون کے بیچ میں میری وہ پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں آگئی اب ہوا یہ کہ میرے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد میرے بینک والوں نے جو بینکرز ہیں برانچ والے انہوں نے میری پیمنٹ ریجیک کر دی اور وہ ریجیک کرنے کے بعد واپس بھیجوا دی اب نہ تو کسی نے میرے سے کیا نہ کوئی پروف آف پیمنٹ مانگا نہ کوئی اس طرح کی چیز چاہیے کہ میرے اکاؤنٹ میں ابھی تک نہیں آئی تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ٹائپ ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے اس طرح کی پیمنٹس کے لیے تو آپ باہر سے اس طرح کی پیمنٹ منگوا نہیں سکتے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ نہیں ہو سکتی یہ ریجیکٹ ہوگی ہے اب میں نے اس کے اوپر ظاہرہ سوال جواب کرنے شروع کر دی ہے کہ بھئی اس یہ مطلب کہ how does this work کیونکہ میرا اکاؤنٹ سیونگز اکاؤنٹ تھا میں نے کہا یہ نومل سیونگز اکاؤنٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ پیمنٹ میری آپ لوگوں کی طرف سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور اس کی پیچھے کیا مین ریزنز کہیں تو جب میں نے تھوڑے ریسرچ کیا تھوڑا ان سے چیزیں پوچھیں پھر ہلپ لائن کال کیا ان سے پوچھیں پھر یوٹیوب کو کانٹیک کیا ان سے چیزیں پوچھیں جو اوورال میں نے کچھ اپنے پاس چیزیں نوٹ ڈاؤن کی ہیں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میجر لی پاکستان میں کس طرح کے اکاؤنٹ کون سے اکاؤنٹ یوز کیے رہتے ہیں تو اس میں ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ سیونگز اکاؤنٹ ہے انویسٹر اکاؤنٹ ہے فری لانسرز اکاؤنٹ ہے اور اس طرح کے اور بھی اکاؤنٹ اکاؤنٹ ٹائپس ہوتے ہیں کافی سارے اکاؤنٹ ٹائپس ہیں لیکن آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اگزسٹنگ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ فری لانسرز کا اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے ایسے بینکس ہیں جو فری لانسرز کے اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں فور ایک بینک ہے جو کہ آپ کو آن لائن آپشن دیتا ہے کہ آپ آن لائن جا کے اپنا خود سے وہ بینک اکاؤنٹ اوپن کر آ سکتے ہیں ساری انفرمیشن آپ سب میٹ کرتے ہیں سگنیچرز آپ ایک پیپر پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پکچر لے کے وہ بھی سب میٹ کرتے ہیں تو ساری کے سارے سارے ساری انفرمیشن آپ ان کو دیتے ہیں ایک سے دو دن کا پروسسنگ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا وہ اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے فری لانسر اکاؤنٹ باقی اکاؤنٹ سے ڈیفرنٹ اس لیے کیونکہ یہ سپسیفکلی فری لانسرز کے لیے بنا ہوئے انہی لوگوں کے لیے جو باہر سے پیسے مگواتے ہیں باہر سے پیمنٹ مگواتے ہیں اگر آپ بلاغر ہیں اور بلاغنگ سے پیمنٹ آ رہی ہے آپ کی آپ یوٹیوبر ہیں یوٹیوب سے پیمنٹ آ رہی ہے جہاں سے بھی باہر سے آپ کی پیمنٹ کہیں آ رہی ہوگی ہیں تو اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اتنی زیادہ اور اس پہ آپ سے بہت زیادہ سوال جواب نہیں کی رہتے گی یہ پیمنٹ آپ کو کس نے بھیجی ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ آپ کا مطلب ریلیشنشپ کیا ہے اس کمپنی کے ساتھ یا اس انڈیویجویل کے ساتھ جو یہ پیمنٹ آپ کو بھیج رہے تو وہ سارے حسل سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو میں سیجیز کروں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فری لانسرز کا ایک اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور سیدھی پیمنٹ اس میں مانگوائیں آپ سے کوئی زیادہ سوال جواب نہیں ہوگا بہت ہی حسل فری ایکسپیرنس ہوگا آپ کے پاس پیمنٹ آئے جائے گی یہاں بھی میں ایک چیز بڑی امپورٹن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ بانکس کے جو ڈیڈکشن ریٹس ہوتے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں اگر آپ کو ایک 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 بیس سے تیس ڈالر ڈیڈکشن وہی سے کر لیتے ہیں اور آپ کو جو ڈیمیننگ اماؤنٹ ہے وہ ملتی ہے لیکن کچھ بانکس ایسے بھی ہیں پاکستان میں جو کہ شاید صرف پانچ سو چھ سو روپے کٹیں گے اور باقی کی آپ کی اماؤنٹ آپ کو دے دیں گے تو یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سا بانک آپ کے لیے بیسٹ ہے کس بانک میں اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہیے تاکہ آپ کی جو ڈیڈکشن ہے وہ کم سے کم ہو اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں پانچ سو روپے میں اور تیس ڈالر میں تو بہت زیادہ فرق میک شور کریں کہ آپ صحیح بینک کے اندر اپنی صحیح برانچ کے اندر اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اب میں نے پہلے بات کی فری لانسر اکاؤنٹ کی تو تھوڑا سا فری لانسر اکاؤنٹ کو ڈسکس کر لیتے فری لانسر اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے پاکستان میں میں نے جیسے کہ بہت سارے فری لانسر اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں فری لانسر اکاؤنٹ کھلوانے کی دو تین ڈیفرنٹ طریقے ہیں ایک آپ برانچ وزٹ کر کے کہہ سکتے ہیں ان کو گیر میں فری لانسر اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن جا کے خود سے آ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں وہ بہت آسان طریقہ اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے صرف آپ نے انفرمیشن فیلن کرنی ہے ڈاکیومنٹس اٹیج کرنے جو جو انہوں نے مانگے ہیں ریکوائی ڈاکیومنٹس آپ کو دیکھنا ضروری ہے کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ سببیٹ کریں گے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آپ کو یہ چیزیں میک شور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بینک کا سویفٹ کوڈ ہونا چاہیے آپ کا آئی بی اے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کے بینک کے پاس ہونی چاہیے تب ہی آپ کی یہ پیمنٹس ریسیو ہو سکتی ہیں اب کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا جو کہ میرے کچھ دوستوں نے بھی پوچھا اور کچھ لوگوں نے یوٹیوب پر کامنٹس میں بھی پوچھا کہ کیا ہم ایزی پیسہ اور جیز کیش کے اکاؤنٹس کے اندر پیمنٹس مگوا سکتے ہیں تو اس کا جواب سمپل ہے میرے دوستوں کہ آپ نہیں مگوا سکتے اس کی ریزن یہی ہے جو میں نے بھی تھوڑی در پہلے بات کی کہ آپ کے بینک کا سویفٹ کوڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے ایزی پیسہ اور جیز کیش کے پاس سویفٹ اکاؤنٹس نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے آپ کو ایکچول بینک اکاؤنٹ اوپن کرانا پڑتا ہے اب چونکہ ہم بینک اکاؤنٹس کی بات اوریڈی کر رہے ہیں تو یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور کسی ریلیٹیو کا بھائی کا بہن کا کسی کا اکاؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ وہ کر سکتے ہیں بیچ میں ایک ایسا فیز آیا تھا جب یوٹیوب نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیمنٹس نہیں مگوا سکتے یعنی جس بندے کے نام پہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے جس کی انفرمیشن ہمارے پاس آویلیبل ہے جس کا ایڈریس اپ ڈیٹیٹڈ ہے اسی کے اکاؤنٹ میں اسی نام سے ٹائٹل ہون چاہیے آپ کے اکاؤنٹ کا تو تب ہی آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے لیکن گھٹ تینگ اس کے یوٹیوب نے ریسنٹلی اس کو چینج کیا ہے اور اب آپ کسی کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے مگوا سکتے ہیں پروائیڈیٹ کے وہ بندہ آپ کو یہ اکاؤنٹ دینے کے لیے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے آپ پیمنٹ مگوا لو اس کی ریزن یہ ہے کہ کل کو اگر آپ کی بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں کوئی انویسٹیگیشن اوپن ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بندہ پکڑا جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوں گے جس کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے مگوا رہے تو یہ چیز ذرا دیکھ لیجئے کہ باقی یہ ہے کہ اب آپ مگوا سکتے ہیں انفرمیشن جو آپ نے یوٹیوب کو پروائیڈ کرنی ہے وہ دیکھ کے بالکل اگزاکٹ سیم سپیلنگز اور سیم ڈیٹیلز کے ساتھ کیا کریں بارال اس ویڈیو میں جو مین ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہا تھا وہ یہ تھا کیونکہ میں ایک ایسے ایکسپیلینس سے گزر چکا ہوں جہاں پہ میری پیمنٹ بھس گئی تھی اور بہت زیادہ مسئلے ہوئے اس کا جو سب سے بیسٹ سلیوشن میری نظر میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا فری لانسر کا اکاؤنٹ اوپن کروائے اور اس اکاؤنٹ کے اندر اپنے پیسے مگوائیں تاکہ آپ کو یہ ساری حیصل سے بچ سکیں آپ لوگ اور اتنے زیادہ مسلوم ہیں نہ پڑیں دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ آپ یہ دیکھ کے اکاؤنٹ اوپن کروائیں کہ کون سا بینک آپ کے لیے بیسٹ ہے اور کون سی برانچ آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ کچھ بینکس ڈیڈکشن زیادہ کرتے ہیں اور کچھ بینکس ڈیڈکشن کم کرتے ہیں یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ خود اس طرح کے ایکسپیڈینس سے گزرے ہیں تو دوستوں کے ساتھ نیچے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا اور آپ کو کس چیز سے ہیلپ ملی تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو سکے آپ سے ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں thank you so much for giving me your time and watching this video till the end i'll see you in the next one bye